ذکرِ مصطفیٰ میں خرض کرنے والوں کی یہ مقام ہے ذکرِ مصطفیٰ پر خرض کرنے والوں کی تو بڑی صادق سمننے کے بعد سے کہ آپ حضراتی سشن کا اعتماع ہوئی میں ممنوع مشروع ہوں کے پوچھے یہاں آپ حضرات تک آپ تنی عوام تک کچھ معرضات کچھ جس بات امٹھانے کے مجھے صادق بخشی تو مصطفیٰ جان رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دلائی قرآن نے بے شمع حدیث میں بے شمع نبی افاق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی عالمہ دائی حدیث افاق میں مصطفیٰ شریف کے حدیث کی صاحبی نے نبی افاق سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیس کے دن روضہ کیوں رکھتے ہیں نبی افاق نے فرمائے تُفیر قبوری ستفیر او جوابطان مسلم کی ربایت مسئلہ حد ستہ کی ربایت نبی افاق نے فرمائیا کہ میں پیس کے دن روضہ بھیڑا نبی افاق سے یہ دیکھتا ہوں کہ پیس کے دن میری فیدائش تو مصطفیٰ شریف رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی میلان سال بھی ایک بار میں ہی ہفتے کے ہر پیس دن منایا کرتی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بڑی ذمہ داری چلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑی حقیقت پر ساتھ سنبھال کر رہا ہوں بڑی باپس کر رہا ہوں ملاز منانے والا کوئی ہی ہو ہر کوئی ہمارا ہی ہے لیکن کسی مذہب اور ملت تو اس کا تازت ہو چاہے مسلمان منائے چاہے انہوں منائے سکھ منائے حسائی منائے پرسی منائے کوئی نہیں منائے دنیا کوئی مذہب اور ملت والا نبی کی ملاز مناتا ہے میں آپ پرس کر دینا چاہوں گا اس کا بدلہ اللہ اس کو دنیا پر بھی دیتا ہے اور قمر میں بھی اس کا حددہ دیتا ہے سب کو سب کو سب کو بخاری میں حدیث پاک پہ امام بخاری کے خواب نطل کرتے ہیں بھئی احمدی تعدادہ حرصمت تعدادہ حرصمت تعدادہ حرصمت امام حمام شاید علیہ وسلم عزباللہ امام محمد عمارلہ فاروقی فضیل جن بانیت جانمہ انزامی اپنی مائنان کتاب عماری احمدی کندر اور مقاسد دیگر حصوں پہ ارشاعت فرماتے ہیں امام بخاری ابن عباس ابن عباس کا خواب نطل کیا اور کہا ابن عباس کا انتخاب ہوا توجہ سے تنینے طرح حرکر اپنے کام پہلے توجہ سے تنینے اس لئے کیا جس رن سے تنینے اسے دھنسے آپ ازام مکتر ہوگا توجہ سے تنینے ابن عباس کا خواب امام بخاری نہیں اپنے بخاری کو نطل کیا خواب نطل کیا انتقال ہوا کسی نے ابن عباس قلی علیہ اللہ حند نے ابن عباس قلی علیہ اللہ حند نے خواب میں اپنے تچاہ ابو لحب کو دیکھا خواب پچھا کے تچاہ ابو لحب امام تو دنیا میں نہیں لائے دیا بھی امام نے کہا لیکن دنیا سے غیر قبر میں تمہاری جانہا رسالے پیشنے اخریہ سے تو ابو لحب دشمن الرسول اسلام کسو بڑا دشمن جس مشمار کہا کہ بڑی تقریف میں لیکن جب بیپ 20 اگل آتا توجہ چاہتا ہے بڑی تقریف میں اس لئے شرکت پر ازام پر ازام ہوتا ہے لیکن جب بیپ 20 اگل آتا ہے اچانک ازام jur ہو جائے اچانک ازام jur ہو جائے اور اچانک سے میری قیفیت کے اندر جو پیاس شدت ہوتی ہے میرے اس عمری سے بلکہ پانی کے کشمہ جائے گا جائے گا اس کو میں اپنے موں میں رکھ لیتا ہوں پانی چوز پر پیتا ہوں عجاب عذاب تخبیر ہوتی ہے بڑی سے راوت ہوتی ہے چاہتا ہے کہ دل پیر کتنی کر بڑھنے لیکن اچانک پیر کا صورت غروب ہو جاتا ہے پانی نانا بند ہو جاتا ہے عذاب جو مقف کو چکا تھا پھر دوبارہ عذاب عذاب نہ شروع ہو جاتا ہے پھر چھے دنوں کا عذاب پر عذاب ہوتا ہے بچہ کیا ممبل کو عذاب جہدنے کو عذاب جمعہ آتا ہی کو آت چھے دنوں کا پیہ ہوتے اس عذاب پر عذاب ہو لیکن پیر ہو عذاب لتخطیق کس کو ابو لحب جب نبی اینا نے نبوت کرمائے تو ابو لحب نے اشارت سے کہا محمد علیہ کا جمعہ کھانا خلاقہ تو راضی ہوئی محمد مخاری ماندر کہتے ہیں کیسے لیے ہیں یہ حمد جمعہ کھانا ہی ہے ہمارے حکوم کو گانیاں سے لیکنی تو نہیں یہ حمد جمعہ کھانا ہی ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نبی کی شان مکتعصی کرنے والا بنا ہے نبی کے صبح و شام کو مصیبتوں سے گھرانے والا ابو لحب انتقال ہو گئے تو پیر کے عذاب میں تقریف ہو رہا ہے کیوں ہوا؟ تو ایمان مخاری و خواب قرابی بیان سمراج نقل کرتے ہیں یہ وجہ سے دیئے ہیں جب نبی دنیا میں تشریف لائے یعنی کہ نبی کے جب میلاد ہوئی میلاد مصطفی و خوشخبری ابو لحب کے باقی سوئبہ دوڑ تھا آئی مالک ابو لحب نے دیکھا کہ میری باندھیں دوڑ کر آ لیکھتی کیا بات ہے سوئبہ دوڑی کیوں ہو کہے لگی کیا آپ میں آپ کو خوشخبری دینے والا ہوں آپ کے بھائی عدنہ دے کر لڑکا پیدا ہوا ہے لڑکا پیدا ہوں نے پڑپ کے اندر بڑی خوشکسپکی مالی بات مالی جاتی تھی تو مطفیٰ بنیادر شریف بلائے سوئباح عرق دوڑی بیان جاتی تھی وعدت دار خوشی منایا کہ اسے جب تھا متفہ سبہ کر خوشی نہیں میناabs اپنی جاتا اپنا آمدbare Trading Khan مینایا اپنا مولان دادا سبہ کر خوشی نہیں منایا اپنا ردو رمائی سبہ کر خوشیPOS کائیں میں مینایا اپنا حدیجہ سبہ کر خوشی منائیا تو اللہ دخو اور ٹالہ نے اس کے اُس عمل کو قبول بنایا کیا من سب اب ہو جانے اشارہ کیا املی کے اشارہ کیا اور آج کے سوئے میشارہ کر رہا ہوں تو آج سے آزاد دے میں تجھے آزاد کر دیا میں تجھے آزاد کر دیا دنیا پانو سے صرف دیکھا مطفیٰ آرے تو سوئی با تجھے آزادی ملی نہیں نہیں میرا عیمان کہتا ہے میرا عیم کہتا ہے مطفیٰ کے آرے تھے جب ایک خاتور سوئی با تجھے نہیں ملی پوری دنیا کے عورتوں کو آزادی ملی سہال اللہ سہال اللہ سوئی با تجھے آزادی ملی پوری دنیا کے عورتوں کو آزادی ملی آج بجیر آزادوں کا فقانا ہے ہماری شریعت کے ساتھ بالباہ کیا لانا ہے ہماری شریعت کے انہوں نے مداخرات کے ناها کوشید دیا لگی ہے میک احنا چاہونا بلائی معنی ہمارا تعلیق سے پورا تعلیق سے من مطالبات ہمنا مطالبات کلولا حکومتے ہم سے کہ ہماری شریعت میں مداخرات کرنے سے دوئیس کریں ہم بڑا مانے مطفاہ سب کچھ بردار کر سکتے ہیں سب کچھ بردار کر سکتے ہیں تاریس مصبت میں کبھا ہے آج بھی کبھا لے گی اور تمہیں خیامت تک پورا مانے مطفاہ دوائی دے گی اسلام میں خاطر گھر چھوڑنا پڑے ہم چھوڑنے کیلئے تیار گی دین میں خاطر جان لٹانے پڑے لٹانے کیلئے تیار گی دین کے خاطر لیکن کسی تیمت پر کسی تیمت پر کسی تیمت پر شریعت میں اسلام کے اندر مناسلت کو ہم دور راج سے ہی کریں گے تاریس کبھا ہے تاریس کبھا ہے کربلا کا مئی دان ہے تاریس کبھا ہے کربلا کی تفقیر دے بہتر جانتی سام سہوہ کے سام میرا ایمان میرا حسائش کربلا کی خطی پڑ گیا بہ آسانی عزیز کو بزا کر پتے حسن گیا عکومت کے صادقیوں کے اوپر رجین کو قتل کر دیا گیا رجین کو شہید کر دیا گیا کاسم کے جوانی بھی لٹھ گئی کاسم کے جوانی لٹھ گئی علی اکبر کے جوانی لٹھ گئی علی انبر شیر خان شیر باہ کا معظوم میرا ایمان کا لاللہ شیر مجھنے کا لاللہ اپنی رجی جانبی مالی دیر اسلام کو مصبو کر گیا زینب آہ مقافل دینی لگی بی بی سکینہ اپنے مکر و محرام پر خدا کے باردہ میں دعائے کرنے لگی شیر باہ تو خدا کے باردہ انتجا کر رہی ہے مولا قیلہ دین کے خادر اس علی اکبر تیرے دین کے خادر اس علی اکبر تیرے دین کے خادر حکومت عیسید خیاب پت کے لئے مردس ہوگیا برمان ہوگیا حکومت آتی ہے اور جاتی ہے آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں گا ہاتھ کون ہے کہ حکومت یہ سے کوئی آر کرتا ہے اسیاد کرنے والا کوئی نہیں لیکن کام آنا میں صرف میرا امام کا ساہت زیادہ امام انزل الاندین بچا تھا لیکن آج کی امیر قیامت تک میرے علی ازدر کے آخری ہس کی قصر کانا لگا جاتا ہے میرے شک سبحان اللہ آخری ہس کی قصر کانا لگا جاتا رکھتا تو میرا مصطفیٰ آیا تو اگر کیا جاتا تھا کسی 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 شوہر کا انتخال ہو جاتا تو عورت کو مذہر سمجھا جاتا تھا مصطفیٰ آئے مصطفیٰ آئے حالتر نے سفیجان سے نکات پرمایا آج تک بیواؤں کو جو امار کا تمہتر سمجھ اٹھار تھا مصطفیٰ